جہاں چھپرا میں زہریلا مڈے میل کھانے سے ہوئی موت پر ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ سیدھے سیدھے مکہ منتری نتیش کمار کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں وہیں ایس پی نیتا رام گوپالی آدم نے نہ صرف نتیش کمار کا بچاب کیا بلکہ کندر سرکار کے اس یوجنا پر بھی سوال اٹھا دیا ہے بیہار میں مڈے میل کا کھانا کھانے سے کس بچوں کی موت ہو گئی مڈے میل نے تو ہندوستان کی پرائمری ایجوکیشن کو ختم کر دیا ہے دو پہر کے بعد کسی پرائمری سکول میں جائیے آپ کو کوئی بچہ نہیں ملے گا مڈے میل کا کھانا لے کے پر بھرتن ملے کے سب گھر چلے جاتے ہیں یہ یوجنا ہی غلط ہے اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر جب یہ ہو جانا یہ چل رہی ہے تو اس کے کھانا بنانے کا مہاں الگ سے ہر پرائمری سکول میں ایک کھانا بنانے کے لیے کچن ہونی چاہیے الگ سے کھانا بنانے والے ہونے چاہیے جب کچن نہیں ہوگی کچھ صحیح نہیں ہوگا اور اس میں کہیں چھپکلی گر جاتی ہے کہیں کچھوہ نکلتا ہے کہیں کچھ نکلتا ہے یہ چیزیں دیکھیں گئیں پچھلی بار مرد پردیس میں بھی دیکھیں گئیں تھی یہ ساری جہریلی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو کہا ہے جہریلی کی بات ہے کوئی ساپ آپ کا بچہ یا ساپ چلا گیا وہ جہریلی رہ اور مر گئے آپ کوئی دیکھنے والا نہیں اس پورے معاملے میں جب بھی سینٹرل گورنمنٹ اس طرح کا اسکیم لاتی ہے تو ان کا مکھ مقصد ہوتا ہے کہ بچے جو کھانے کے چلتے نہیں جا پاتے ہیں اسکول وہ اسکول جائیں اور کھانا بھی کھائیں ساتھ میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو 21 بچوں کی ابھی آنکڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں بیہار میں کہیں کہیں راجی کے مکھمنتری کی بھی جمعیداری ہے کہ انہوں نے پروپر طریقے سے صحیح دیکھوال نہیں کی مکھمنتی کی اس میں کوئی جمعیداری نہیں ہے مکھمنتی ہے یہ جمعیداری ہے سنبندت جلاپرساسن کی مکھمنتی اتنے ملے راجی کو خدا چیز وہ دیکھے گا یہ جمعیداری جلاپرساسن کی ہے جلاپرساسن کے جو دوسیوں جانچ کر کے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دنواد ایک بڑا سوال رام گوپالی آدب جی نے اٹھایا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی جو تین سکیم ہے اس سکیم کا دروپیوگ ہو رہا ہے اور کہنے کہیں کہ ان سرکار کو سمی رہتے سجگ ہو جانا چاہیے کیمراپرساسن دیپک سرما کے ساتھ منکمار ڈلی نیوز ٹویڈی فور